اسلام علیکم فرمز آپ دیکھ رہے ہیں افیشل استاد تو آج ہم ریویو کریں گے گری انورٹر ایسی کے ریموٹ کا اور جان لیں گے اس کی فیچرز اور اس کی سیٹنگ کے برمے تو یہ میرے پاس گری کا ریموٹ ہے اور اس کے اوپر آن اوف کا جو بٹن نظر آرہا ہے آپ کو یہاں سے آپ آن کر لیں گے اور اس کے سائیڈ پہ ہی ساتھ ہی آف کا بٹن ہے یہاں سے آپ اس کو آف کر لیں گے یہ بھی آف ہو گیا تو ساتھ دوبارہ آپ پریس کریں گے آن کو تو یہ آن ہو جائے گا اس کے بعد یہ نیچے پلس مائنس کا جو سائن ہے مائنس سے آپ اپنے ایسی گن ٹیمپریچر کم کر سکتے ہیں اور پلس سے آپ اس کو ٹیمپریچر پر بڑھا سکتے ہیں تو فرینڈ یہ جو پلس مائنس کا سائن ہے یہاں سے آپ اپنے ایسی کے ریموٹ کو لک بھی کر سکتے ہیں جسے چائیڈ لوگ کرتے ہیں تو اس کے علیے یہ پلس اور مائنس کے جو سائن ہے ان کو اپنے ایک ساتھ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے جو لک کا نشان ہے تالے کا نشان ہے یہ آجائے گا جسے آپ کا جو ایسی کا ریموٹ ہے یہ لک ہو جائے گا ابھی اس کے کوئی بھی فنکشن اور اپریٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ اسے ان لوگ نہیں کرتے ہیں تو ان لوگ کا طریقہ بھی یہ ہی ہے آپ یہ دیکھے ہیں یہ ابھی ان لوگ ہو گیا اس کو پلس مائنس کو ایک ساتھ پریس کریں گے تو یہ ان لوگ ہو جائے گا تو یہ اس کو چائیڈ لوگ کرتے ہیں جس سے کہ آپ اپنے ایسی کے ریموٹ کو لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ موڈ پہ آ جائیں تو یہ موڈ کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ اسی کے ڈیفرنٹ موڈز ہیں یہ ابھی کول موڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ اپنے ایسی کا سیٹنگ پلس مائنس سے آپ اس کا ٹیمپریچر کم کر سکتے ہیں اور یہ پلس سے آپ بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو پلس کریں گے تو یہ ڈرائی موڈ پہ آ گیا ڈرائی موڈ اور اس کے بعد آپ اس کو پلس کریں گے اور یہ فین موڈ پہ آج کام کر رہا ہے یہ اس کو پریس کیا تو یہ ہیٹ موڈ پہ آگیا اور یہ آٹو موڈ پہ ہے آٹو موڈ پہ یہ ایسی جو ہے آپ کے روم ٹمپریچر کو ڈیٹیکٹ کر کے خود با خود اڈجسٹ کرتا ہے اور یہ اس وقت کول موڈ پہ ہے یہ سکت فین کی فین کی سپیڈ ہے اس بٹن سے آپ اپنے فین کی سپیڈ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سکت فل ہو گئی اور یہ سکت آٹو پہ ہے جو کہ آٹو اپنی فین کی سپیڈ کو اڈجسٹ کرے گا آپ اس کی سپیڈ کو لو پہ ہیں یہ میڈیم بچeltے دو اس کے بعد یہ نیچےie آپ اپنی اسی کی جو اے ڈریکشن ہے اس کو دسکتے ہیں یہ اس کا سائن اس کو پریس کرنے سے یہ سائن اس کا آئے گا آپ اپنا اسی کی اے ڈریکشن ہے اس کسکتے ہو اس کے بات اس کے ساتھ یہ آئی فیل کا بٹن ہے اس کو پریس کرنے سے آپ کا جو اسی ہے آپ کے روم ٹیمپریچر کو آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ نیچے ہیلتھ کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ جو ٹری کا سائن ہے آپ کے ریموٹ پہ وہ نظر آئے گا یہ دیکھیں تو اس سے آپ کا جو ایسی ہے وہ آپ کو ہیلتھ ہیئر پروائیڈ کرتا ہے کے بعد یہ ساتھ میں سلیپ کا بٹن ہے یہ زیادہ تر ٹائمر کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے اس کا سلیپ کا بٹن کو ہون کرنے سے یہ بیسکلی آپ کا جو انڈور یونٹ ہے وہ وقفی وقفی سے اپنے ٹیمپریچر کو بڑھا لیتا ہے اور آپ کی لیکٹسٹی کو سیف کرتا ہے ابھی یہ نیچے ٹیمپریچر کا بٹن ہے یہ بیسکلی آپ کے روم ٹیمپریچر کو شو کرتا ہے انڈور اور آوٹڈور دونوں کا ٹیمپریچر شو کرتا ہے اس کے بعد یہ ساتھ میں ٹائمر آن کا بٹن ہے اس کو پریس کرنے سے یہ دیکھیں یہ ٹائمر آن ہو گیا یہاں سے آپ اپنا ٹائمر آن کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے یہ ٹائمر آف کا بٹن ہے اور یہاں سے آپ اپنا ٹائمر آف جو ہے اس کو اڈیجرز کر سکتے ہیں بعد یہ نیچے کلوک کا بٹن ہے اس کو پریس کر کے پلاس مائنس کا استعمال کر کے آپ اپنے جو کلوک ہیں اس کے بعد یہ نیچے آپ کو تربو کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو پریس کرنے سے آپ کا جو ایسی ہے وہ تربو موڈ پہ چلا جاتا ہے جس سے وہ اپنی فل سپیڈ پہ کام کرتا ہے اپنی فل کاپیسٹی پہ کام کرتا ہے یہ آپ اپنے کول موڈ اور ہیڈ موڈ میں آپ تربو موڈ پہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ لائٹ کا بٹن ہے جس سے آپ کا جو انڈر یونٹ ہے اس کی لائٹ کو آپ آف یا آن کر سکتے ہیں اس کو پریس کرنے سے اور اس کے ساتھ یہ ایکس فین کا بٹن ہے اس کو پریس کرنے کے بعد یہ اس کا سائن نظر آئے گا آپ کو اور بسکل اس کا کام یہ ہے کہ جب آپ انڈور یونٹ کو بند کر دیتے ہیں تو بند کرنے کے بعد دس منٹ تک جو ہے نا وہ فین چلتا رہتا ہے تاکہ جو آپ کے جو انڈور یونٹ پہ موسٹر آیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ